ہلو اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب لوگ امیدہ سب خیریت سے ہوں گے آج میں پھر حاضر ہوں نئے ریسپی لے کر اور آج میں بنانے جارہی ہم کیمے کے بھروا کرے لے بہت ہی مزے کی ریسپی چلی دیکھتے ہیں کیسے بناتے ہیں ایسے کرے لے ہیں یہ ریسپرم میں نے ان کو اچھے سے واش کر لیا اس کے بعد میں انہیں چھیل لوں گی چھیننے کے بعد اور اچھے سے واش کروں گی انہیں اور ان کے بیج نکال لیا میں نے یہ پانی ہے میں نے بائل کرنے رکھ دیا ہے اس میں نمک اٹ کر دیا ہے اس کے بعد ہم اس میں کریلے اٹ کر دیں گے اور بیج بھی کریلے بائل کرنے سے جو ہے ان کا کڑوپن نکل جاتا ہے دیکھیں بائل ہو چکے ہیں اس کے بعد اسے نکال لیں گے بھرنڈا کرنے کے بعد ان کو واش کریں گے اور سادہ پانی سے اور نچو لیں گے اچھے تھے ان کا جو ایک کڑوپن نکل جائے گا سارا ایسا آپ بھی ایسے ٹرائے کریے گا بلکل بھی کڑویں نہیں لگتے ہیں کرے لے ایسے نمک کے پانے میں بوائل کرنے سے کوکر میں میں نے تیل کرم کر لیا ہے آدھا چمچ تیل ڈالا ہے میں نے آدھا بڑا چمچ اس کے بعد میں بیجوں کو فرائے کروں گی کرے لے گے فرائے کر لیں گے ہم بیجوں کو فرائے کرنے سے بہت ہی اچھے لگتے ہیں کرنچی نہیں سا جاتی ہے ان کے اندر اچھا لگتا ہے کھانے میں اس کے بعد ایڈ کریں گے ہم اس میں پیاس دو بڑے سائز کے پیاس ہیں میں نے رفلی چوب کر لیا ہے ان کو پیاس کو مکس کریں گے اچھے سے فرائے کریں گے اس کو الکا سا ہی پکانا ہے اس کو زیادہ نہیں پکائیں گے اس کے بعد ہی ہم ایڈ کر دیں گے اس کو ٹماٹر ایک بڑے سائز کا ٹماٹر ہے یہ بھی رفلی چوب کیا تھا میں نے اس کے بعد دوڑا سا نمک اٹھ کر دیں گے تاکہ یہ ٹماٹر پیاز ہے ہمارے اس کے بعد اٹھ کریں گے مدرگ لسن یہ قدو پشکیا ہوا ادھرگ لسن ہے آپ چاہتے ہو پیسٹ بھی لیے سکتے ہو میں نے قدو پشکیا ادھرگ لسن ایک ٹیبل سپون ادھرگ لسن ہے اس کے بعد اٹھ کریں گے ہری مرچ تین سے چار ہری مرچ چاہیے رکلی چاپٹی ہمینہ ہری مرچ بھی لائل میش پاورڈر ایک ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر ایک ٹیبل سپون ہلدی پاورڈر ہاپ ٹیبل سپون مکس کریں گے ہلکا سا پکائیں گے گیس کی فلم کو میں نے لو سے میڈیم رکھا ہے تاکہ ہمارے مسالے نہ جگ جائیں ہمارے مزیدار سی ریسیپی ایک بھر ٹرائے ضرور کریے گا آپ بھی ہلکا سا پانی اٹھ کریں گے مسالے کو بھوننے کے لیے اب میں نے اٹھ کیا اس میں ٹیبل سپون بلیک پیپر بہت اچھا فلیور دیتی ہے کالی میش کا پاورڈر بہت اچھا فلیور آتا ہے اس سے اب ہم اٹھ کریں گے اس میں کیما مٹن کیما یہ دو سو پچاس گرام مٹن کیما ہے فیٹ نہیں ہے اس میں فیٹ بہت ہی کم ہے مکس کر دیں گے کیمے کو مچھی ترگے سے اور بھونیں گے کیمے کو بھی ہم مسالے کے ساتھ اچھے دیں گے اب گرم مسالہ اٹھ کر دیا ہے میں نے ایک ٹیبل سپون میں کوٹا ہوا گرم مسالہ آئے پسا ہوا نہیں ہے اومیڈ گرم مسالہ آئے مکس کر دیں گے اس کو کیما بھون چکا ہے اگر آپ نان ویج لیور ہوتے ہیں ایک بار میری یہ ریسیپی ٹرائے ضرور کر دیکھئے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی لاسٹ میں نمک پہلے بھی ہم نے توڑا نمک ہی اس کیا تھا تطور دیکھ کر ڈالنا ہے نمک سوات کے نوسا ہے نمک مسالے جہاں آپ اپنے حساب سے لے لیجئے گا اب ہم تھوڑا سا پانی اٹھ کریں گے اس میں کیمے کو گلانے کیلئے ایک سیٹی میں کیما گل جائے گا ایک سیٹی لینے ہمیں بس گلانے کیلئے لیڈ لگا دیں گے ہم کو کرکی ایک سیٹی لینے ایک سیٹی میں کیما گل جائے گا دیکھئے گل چکا ہے کیما پیاس ٹاماٹر سب گل گئے ہمارے مکس ہو گئے اچھے سے جو بچا ہوا پانی اس کی میں بنائی کروں گے اچھے سے پانی نہیں ہونا چاہیے اس میں دیکھئے مون چپائے کیما ڈھنڈا کرنے کے بعد میں اس کو کریلوں میں بھر دوں گے ایسے سارے کرولوں میں ایسے ہی بھر دیں گے ہمیں ایک ایک کر کے ایسے ہی سارے کرولوں میں میں کیما بھر دوں گی اور دھاگے سے بان دوں گی تاکہ جو کیما آیا کرے لگا وہ نکل نہ جائے پکنے میں سارا دھاگہ جو ہوتا ہمارا اسی سے بان دوں گی میں ایسے ایک ایک کر کے ساروں پانچوں میں بان دوں گی ایسے ہی دیکھیں میں نے بان دیا ایسے ہی اکوکر میں میں نے ایک بڑا چمچ تل گرم کر لیا تھا ہلکا سا ٹھنڈا کرنے کے بعد اس میں کریلے ایٹ کر دوں گی میں سارے اور بچا ہوا جو کیما وہ بھی ایٹ کر دوں گی اس کے اندر ہلکا سا گھونوں گی اس کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر دوں گی دیکھیں بھول لیا ہے میں نے ایسے تھوڑا سا پانی ایٹ کرنا زیادہ نہیں سیٹی لگانے کے لئے یہ ککر میں بس ایک سیٹی لینے ایک سیٹی میں ککر میں جائیں گے آپ چاہو تو کڑائی میں بھی بنا سکتے پر میں نے ککر میں بنایا ہے دیکھیں گل چکے ہیں میرے کریلے بہت ہی مجھے کی ریسی پی ایک بہت ضرور کریئے گا آپ کو بہت پسند آئی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریئے لائک کریئے شیئر کریئے کمنٹ کریئے اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیئے گا لاشٹ میں میں نے تھوڑا سا گرم مسالہ بھی اٹھ کیا ہے بیل کی آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن جلدی سے ملتا رہے دیکھیں شاوٹ کر کے دکھاتی ہوں بہت ہی مزے کے بنے ہیں میں ایسے ہی سیمپل اور ایزی سی ریسپیس آپ لوگوں کے لئے لے کر آتی رہوں گے تک تک کے لئے خدا حافظ